مگلانگ شہر ایک سو اٹھائیس اسکوائی میٹر ہے اور اس کی انگچائی لگ بک بیالیس میٹر ہے یہ مندر گوتم بوت کا ایک پوجہ اسطل اور ایک بہت تیرت اسطل بھی ہے تیرت اسطل کی شروعات اس اسمارک کے نیچے سے شروع ہوتی ہے اور مندر کے تین پرتکاتمک اسطلوں پر ختم ہوتی ہے کام دھاتو، روب دھاتو اور عروب دھاتو کو تین پرتکاتمک اسطل کہا جاتا ہے اسے اوپر سے دیکھا جائے تو یہ اسمارک تاندھرک بہت مندر کتنے دکھائی دیتا ہے یہاں کل پانچ سو چار بہت مورتیاں اور دو وجہ چھے سو بہت تر شلال ایک موجود ہیں یہ اسمارک نو منزلہ ہے نیچلی چھے منزلیں چوکونی ہیں اور اوپری تین منزلیں گولاکار ہیں اس کے سب سے اوپری حصے پر گھنٹے کے آکار کا ایک وشال اسطل بنا ہوا ہے اور وشال اسطل کے چاروں اور گھنٹی کے آکار کے چھوٹے چھوٹے اسطل بنے ہوئے ہیں جن کی سنکیہ بہت تر ہے ان بہت تر اسطلپوں میں نکاشی کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے چھت بنے ہوئے ہیں اور ان اسطلپوں کے اندر بود کی مورتیاں استعبت کی گئی ہیں بورو بودور دو شبتوں سے مل کر بنا ہے بورو یعنی بڑا اور بودور یعنی بود جاوہ پردیش کی بھاشا میں بودور کا ایک اردھ پروت بھی ہوتا ہے کچھ وششکیوں کا ماننا ہے کہ بورو شبت بہت مٹ یا بہت بیہار سے لیا ہوا ہے انڈونیشیا میں راشن مندروں کو چانڈی کہا جاتا ہے اور یہ اسمارک انڈونیشیا میں چانڈی بورو بودور نام سے فیمس ہے دوستوں آخر یہ اسمارک کس نے بنوایا اس کے بارے میں کوئی بھی لکھت دستہ ویچ موجود نہیں ہے اس اسمارک کا نرماتہ کون تھا یہ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا لیکن مانا جاتا ہے کہ اس کا نرماتہ نووی شدابتی میں شیلن ڈائنیسٹی کے کارڈکال میں ہوا تھا اور اس اس اسمارک کو بنانے میں لگک پچھتے سال کا سمیہ لگا تھا سیکڑوں سالوں تک یہ اسمارک دنیا سے چھپا ہوا تھا نزدی کی جوالہ مکھی راک اور بڑے پیمان پر فیلے ہوئے جنگل کی وجہ سے یہ اسمارک دنیا کے لیے انجان تھا 1811 سے 1816 کے بیچ یہ جگہیں برٹیش پرشاشن کے ادھکرات تھی تب یہاں لیٹینین گورنر جنرل تھومس سٹیمفورڈ ڈیفلز موجود تھے انہیں یہاں کے اسطحانی لوگوں سے اس مندر کی جانکاری پرابت ہوئی تب انہوں نے ڈچ انجینئر ایچ سی کورنیلیز کے ساتھ اس اسمارک کی خوش شروع کی تب دو سو لوگوں کی مدد سے یہاں کے پیٹ کار دیئے گئے اور زمین کی خودائی کر اس اسمارک کو دنیا کے سامنے لائے گیا تھومس سٹیمفورڈ ڈیفلز کو اس اسمارک کی خوش کا شرے دیا جاتا ہے اس کی خوش کے بعد یہاں سے کئی مورتیاں چرا کر ویدیشی سنگرالے میں پیچ دی گئی بورو بودر کی مرمت کئی وار کروائی گئی سن 1975 سے 1982 کے بیچ یونیسکو اور انڈونیشن سرکار دوارہ اس کی بڑی ماترہ میں مرمت کی گئی تھی اور مرمت کے بعد یونیسکو نے اس مندر کو ورلڈ ہیریٹیس سائٹ ٹکلیر کر دیا 21 جنوری 1985 کو یہاں کئی بوم بلاسٹ ہوئے اور بلاسٹ میں کافی اسطوپوں کو بھاری نقصان بھی پہنچا دوستوں بورو بودور میں بنے اسطوپوں میں جاوہ اور اس کے پڑوسی تیپوں پر ساشن کرنے والے بھارت کے راجاؤں کی واسطو شلت پرکلپنا کا اتکرشت ادھارن تیکھنے کو ملتا ہے اس کی شلاؤں پر بہت کی انیک مورتیاں بنی ہوئی ہیں اس مارک میں بہت سی سیڑیاں ویوستت روپ سے بنی ہوئی ہیں گلیاروں میں 1460 چلاؤں پر بہت سے جڑی کتھاؤں کا ورڈن کیا گیا ہے اس کا آدھار ورگاکار ہے جس کی ہر بجا کرو 118 میٹر لمبی ہے دوستوں آج بھی ویگانک اس پاس سے حیران ہے کہ بینا کسی آدھرنگ تقنیق کے اتنی وشاید سننشنہ کا نرمان آخر کیسے کیا ہوگا اس مندر کی نرمان میں پریوک کیے گئے پتھروں کو بینا کسی سیمن یا گلو سے جوڑا گیا تھا پورے وشو میں یہ مندر مہایان بہت دھرم کا گیندر ہے بورو بودر انڈونیشیا کے ساتھ ہی دنیا کے سب سے زیادہ فیمس ٹورسٹ اٹرکشن میں سے ایک ہے اور آج بھی یہاں دنیا بھر سے لاکھوں ٹورسٹ اس مندر کو دیکھنے آتے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لاکھ ضرور کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس انفرمیشن کو شیئر کریں ہم واپس آئیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اینڈ پائے